پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسید المرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین أما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ناظرینِ کرام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بند و بس بھی مٹی سے ہی کر دیا دوسری اس جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس روح کی خوراک کا بند و بس بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا جب تک انسان مٹی سے بنے ہوئے جسم کی نشو نمع پہ توجہ دیتا ہے جسم کی کارکردگی اچھی رہتی ہے اگر اس کو مناسب خوراک نہ دی جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے اس کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے اسی طرح روح کی خوراک کا اگر خیال نہ کیا جائے تو روح بھی میمار ہو جاتا ہے بلکہ خوبصورت سے خوبصورت جسم اور توانہ جسم سے اگر روح کو نکال دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی جب تلک روح کی مناسب خوراک کا انسان بند و بس کرتا ہے اس وقت تک یہ روح جسم کی صلاحیتوں کو نکارتا بھی ہے اور ہر اس پہلو سے بچاتا ہے جس سے انسان اللہ کی نافرمانی میں چلا جائے مالک الملک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یا ایوہ الناس ان حرمت الظلم على نفسی فَلَا تَظَالَمُ میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے تم آپس میں ظلم نہ کرنا جب تلک انسان روح کی مناسب خوراک کا بند و بس کرتا ہے یہ روح جسم کی صلاحیتوں کو نکارتا بھی ہے اور ہر ایسے پہلو سے بچاتا ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان نافرمانی کی راہ پچھا نکلتا ہے ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹاتا نظر آتا ہے ایک چیز کا مقام اس کو نہیں دیتا اور اسی بیراروی کو ہی عربی زبان میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے آج ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ہے کہ ظلم کیا ہے اور ظلم کی کون سی قسمیں ہیں ظلم ظلم يظلم ظلمن سے مصدر ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو بے موقع رکھنا ظلم حق کی کمی کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کے غلط استعمال کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے محل میں نہیں اس کے غیر محل میں رکھ لینا ظلم کہلاتا ہے ظلم الطریق عربی زبان میں جب استعمال کیا جائے جس کا مطلب ہوتا ہے فلان شخص راستے سے ہٹ گیا ہے اولان غصے کی نظر ترچی نظر اور جب انسان ظلم پہ اتراتا ہے تو اس کی نظر میں غیظ و غضب تو دیکھا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ترچی نظروں سے مظلوم کی طرف دیکھتا بھی نظر آتا ہے ظلم البعیر فلانے ان کو بغیر کسی بیماری کے زبا کر دیا ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم کے کسی سبب کے وجہ سے نہیں بلکہ بغیر کسی سبب کے ہی اس پہ ظلم کر گزرتا ہے ظلم اللیل رات کا تاریک ہونا ظلم کرنے والا روشنی کے سفر سے ہٹ کر تاریکیوں کے سفر میں اپنے آپ کو لگا بیٹھتا ہے اور اندھیروں میں ہی چلا جاتا ہے مظلام عربی زبان میں کٹھن کام کو کہتے ہیں یہ شخص نے اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی کوشش نہ کی وہ حقیقت میں اپنی زندگی کو بھی کٹھن بنا لیتا ہے اور اس معاشرے کے اندر بھی امن و سکون کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہو جاتا ہے ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کفوی بیان کرتے ہیں وضع الشیئی في غیر موضعی والتصرف في حق الغیر ومجاوزة حد الشارع کسی چیز کو اس کے محل پر نہ رکھنا اور دوسرے کی حق میں تصرف کرنا اور اللہ کی حدود میں تجاوز کرنا یہ ظلم ہے جاہز ظلم کی تعریف کرتے ہوئے کچھ بیان کرتے ہیں خوال خروج عن الاعتدال في جميع الامور زندگی کے تمام زاویوں اور رویوں میں اعتدال کی حدود کو کروس کر جانا ظلم ہے علماء نے ظلم کی اقسام کو بیان کیا ہے سب سے پہلے قسم ظلم بین الانسانی وبین اللہ تعالی ایسا ظلم جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے کہ ایک انسان جس کو مالک الملک نے پیدا کیا اس کو چاہیے کہ اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکائے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے اور اسی بات کو اللہ تعالی نے کچھ یوں بیان کیا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے اور دوسری جگہ فرمایا خبردار ظالموں پر تو اللہ تعالی کی علانت ہے ایسے لوگ جو شرک کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں ظلم بینہ و بین الناس ظلم کی دوسری قسم کہ ایک انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو کسی سے زیادتی کرتا ہے اس سے بھی زیادتی کی جاتی ہے ظلم کی تیسی قسم یہ ہے کہ انسان اپنی جان کے ساتھ ظلم کرے کہ انسان اپنے آپ کو سراتِ مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پر چلا دے سراتِ مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں کو اختیار کر لے اسی بات کو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے متعلق مالک اور ملک حکایت کرتے ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي ضَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے مجھے معاف کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے الظلم سلاسہ ظلم کی تین قسمیں ہیں فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ ایک ایسا ظلم ہے جس کو مالک الملک معاف نہیں فرمائیں گے وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اور دوسرا ایسا ظلم جس کو چھوڑیں گے نہیں فَأَمَّا الظُلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكِ رَهَبُ ظُلْمٌ جس کو اللہ مالک الملک معاف نہیں فرمائیں گے وہ شرک ہے قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک ظُلْمِ عَظِيمٌ ہے وَأَمَّا الظُلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ رَهَبُ ظُلْمٌ جس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے فَظُلْمُ الْعِبَادِ أَنفُسَهُمْ جو شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے فِي مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ جس کا تعلق بندر اس کے مالک کے ساتھ ہے وَأَمَّا الظُلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهِ رَهَبُ ظُلْمٌ جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر اگر ظلم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے حَتَّى يُدْبِرَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضًا جب تک اس ظلم کا بدلہ نہیں دلوات دیں گے ناظرینِ کرام ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ناظرینِ کرام وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک انسان اللہ کی حقوق کو پامال کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے اور ایک شخص کسی مسلمان پر ظلم ڈھاتا ہے یہ بھی ظلم ہے اور تیسا ظلم انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اس کو صراطِ مستقیم سے دور رکھتا ہے ظالم کی بھی تین قسمیں ہیں الظالم الاعظام سب سے بڑا ظالم وہ ہے والذی لا يدخلو تحت شریعت اللہ سبحانہ وتعالی جو شخص اللہ کی شریعت کے تحت نہیں اپنے آپ کو چلاتا سب سے بڑا ظالم ہے اور اسی بات کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے انہ الشرک لظلم عظیم شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے الظالم الاوسط جو اس سے چھوٹا ظالم ہے وہ شخص جو عادل اور مسلمان حاکم وقت کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا یہ بھی ظلم کرتا ہے الظالم والاصغر اور تیسوا وہ شخص بھی ظالم ہے والذی یتعطل عن المکاسب والاعمال فیأخذ منافع الناس ولا يعطیهم منفع جو شخص نہ تو دنیا کا کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی دین کا کام کرتا ہے بلکہ اعمال اور مقصف سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے لوگوں سے منفعت لینے کی تڑپ ہے کچھ دینے کی تڑپ نہیں ہے یہ شخص بھی ظلم کرنے والا ہے یہ حقیقت میں معاشرے کی ترقی کو روکنے والا اور معاشرے کی نکری ہوئی شکل پہ ایک دبہ لگانے والا ہے اور اپنے آپ کو اباہج اور نکارہ بنا کر ایک مسلمان معاشرے کی ترقی کو روکتا ہے ظلم کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے ظلم کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ظلم انسانی نیکیوں کی خسارے کا سبب ہے بہت ساری نیکیاں کرنے والے انسان جب ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن ان نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخیه من عرضه او الشیء فليتحلله منه فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وَإِن لَمْ تَكُلْ لَهُ حَسَنَاتِ اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ الصَّاحِبِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ صحیح بخاری کے اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی مسلمان کے ساتھ اس کی عزت کے معاملے میں ظلم کیا یا کسی اور چیز میں اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنے ظلم کا بدلہ دے دے دنیا میں ہی اس معاملے کو حل کر لے اس سے قبل یہ قیامت کے دن ندرم و دینار ہوگا اگر اس نے عملے صالح کیے ہیں تو نیک اعمال اس سے لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گے اور اگر بدقسمتی سے اس کے عملے صالح بھی نہیں ہیں تو پھر مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کے پیغام ٹی وی